السلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تینگیجی چینل میں خوش آمدید دوستو ایک نئے حبر چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ تیس ستمبر سے پلائٹ بند ہو رہے ہیں یہ دوستو میں جب لایو آئیتا ہے اس ویڈی میں میں سے کچھ دوستو نے سوالیں کیا تھے کہ میں چھٹی جانا چاہتا ہوں دسمبر مہینے میں واپس آ سکتا ہوں تو اس ٹائم میں نے ان لوگ کو جواب دیا لیکن بعد میں میں نے اس خبر کو اس سوال کو اگنور کیا لیکن دوستو آج دیکھ رہا تھا پیس بک پر یہ کافی وائرل ہے تو دوستو آپ لوگ کو میں یہ بتا دو کہ پلائٹ تیس ستمبر کو بند ہو گئے یا نہیں ہے اس پر آنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دو کہ اگر آپ نے چھٹی جانا ہے مہینے کے لئے پندر دن کے لئے بیس دن کے لئے دو مہینے کے لئے آپ دوبارہ سعودی عرب جنوری مہینے میں بھی آ سکتے ہو دسمبر میں آ سکتے ہو دو ہفتے بعد بھی آ سکتے ہو یہ تو دوستو ایک بات کلیر ہو گیا دوستو دوستو تیس ستمبر کا آپ لوگ یہ بتا دو کہ یہ جو پلائٹ اوپن ہوئے ہیں دو طریقے سے ہوئے ہیں ایک تو غیر ملکیوں کے لئے جو شرائط ہے خورو جودہ اس کا ویلیڈ ہونا چاہیے اکامہ اس کا ویلیڈ ہونا چاہیے وہ تمام غیر ملکی جو آ رہے سب کے اکامے بھی ویلیڈ ہے اور اس کے خورو جودہ بھی ویلیڈ ہے ان لوگ کا جو شرائط ہے وہ پورے ہے وہ آ سکتے ہیں جنوری مہینے میں بھی آ سکتے ہیں اور دوسرے سال کی جنوری مہینے تک پروری تک وہ لوگ آ سکتے ہیں یہ جو دوستو میں شرائط رکھے گئے تھے یہ سعودی مواطنین کے لئے رکھے گئے تھے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کے لئے شرائط رکھے گئے تھے تو جنوری مہینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تیس ستمبر کو پلائٹ بند ہو گئے یا اس کے بعد اکتوبر میں بند ہو گئے بلکہ ایک جنوری سے انشاءاللہ سعودی رب میں حالات نارمل آ جائے گئے اس سے دوستو پہلے بھی ہو سکتے ہیں اگر کرونا کا تعداد کم ہو گیا زیرو ہو گیا تو آپ لوگوں نے وزارت صحت کا ایک وزارت داہیلیہ کا بیان سنا تھا کہ جب بھی حالات نارمل ہو گئے اس سے ایک مہینہ پہلے وزارت صحت اعلان کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہے دوستو کہ یہ دسمبر کے مہینے میں بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں حالات نارمل ہو سکتے ہیں سعودیوں کے لئے آ جاتا ہے دوستو مہین مسئلے پر کتی ستمبر کو پلائٹ بند ہو رہے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہونے والا ہے تو دوستو آپ لوگ یہ بتا دو کہ زیادہ تر لوگوں نے بلیک میں سعودی ارلین کے ٹکٹ لی ہے پی آئے کے ٹکٹیں لی ہے اس ٹائم میں دوستو وہ آ جاتے ہیں ادھر دوستو ٹکٹ کر لیتے ہیں اس میں ڈمی فاسپورٹ ڈمی ڈیٹا ڈال دیتے ہیں اور اس کو بلیک کر دیتے ہیں اور بعد میں جب اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کو تبدیل کر کے بیجا جاتا ہے جس کو ٹکٹ بیجتے ہیں اس کا فاسپورٹ نمبر اس کا نام اس میں ڈال کر اس کو تبدیل کر دیتا ہے اگر آپ لوگوں دوستو یاد ہیں میں جب ویڈیو بنا رہا تھا سعودی ارلین کرتا ہے اس ٹکٹ تھا 1630 ریال کا یہ میں دوستو تقریباً 15 یا 16 ستمبر کا بات کر رہا ہوں اس دن میں نے ایک آدمی کا 16 پی آئے کا ٹکٹ بھی کیا تھا آپ لوگوں کو بعد میں نے ویڈیو بھی دکھایا وہ آدمی پاکستان سے سعودی عرب آیا تو ان میں دوستو آگے اور بے پاری ہوئے کیسے بے پاری ہوئے کہ لوگوں نے ٹکٹیں بلیک کیے ہیں 15,16,17,17 آگے اس نے دوستو بیچے ہیں 23,24 ریال کا جس نے 23,24 ریال کا لیا ہے وہ آگے بیچ رہے ہیں 3000 ریال کا کوئی 27,28 سو کا بیچ رہے ہیں اس کا سب میرے ساتھ پروب بھی ہے اگر کسی کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں کہ لوگوں نے کیسے ٹکٹیں بلیک کی اور وہ کس قیمت پر ابھی بیچ رہے ہیں تو دوستو یہ پورا ڈراما وہی لوگ چالا رہے ہیں کہ 30 ستمبر تک پلائٹ کلے ہیں اس کے بعد بند ہو جائے گئے یہ دوستو یہی مطلب ہے کہ جو اس نے ٹکٹیں بلیک کیے جو اس نے لیے ہیں 4,500 ریال اس نے مہنگے لیے ہے اپنے اصل قیمت سے اور آگے اس کو آگے وہ مزید 4,500 ریال مہنگہ بیچنے کے لئے جن لوگوں نے یہ ٹکٹیں خریدے یہ وہ لوگ ڈراما چلا رہے ہیں تاکہ آپ اس سے ٹکٹ خریدے کیونکہ جب بھی سعودی حکومت نے اعلان کیا مزید ٹائم دینے کا مہینہ یا 20 دن اقاموں میں خروج ہو دیں تو پھر ان کا ٹکٹ کوئی نہیں ہری دے گا ٹکٹ نارمل قیمت پرائس پر آ جائے گا تو دوستو ابھی کسی نے اعلان کیا ہے نہ کسی نے بتایا ہے کہ 30 ستمبر کو پلائٹ بند ہو رہے ہیں میں سے دوستو ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم